کاف لیگ تو صاف صاف کہہ چکی ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ تحریک انصاف کی امانت ہے اور یہ امانت ہم انہی کو واپس کریں گے لیکن اس کے باوجود ایک ہوا ایسی چل پڑی ہے کچھ ایسی چیمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ شاید کاف لیگ جو ہے کچھ کر سکتی ہے تحریک انصاف کے ساتھ اور پھر زرداری صاحب بھی جو باتیں کر رہے ہیں لگ رہا ہے کہ کوئی ایسی سیچویشن بن سکتی ہے کہ کاف لیگ تحریک انصاف کا ساتھ چھوڑ دے دیکھیں حالات وہی ہونے ہے کہ سام بھی مر جائے گا اور لاتھی بھی نہیں ٹوٹے گی اور معاملہ جو ہے وہ کسی نہ کسی جگہ پر تحبی ہو جائیں گے عمران خان صاحب کی آج کی جو سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم جو ہے پی ڈی ایم کو مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں اس کے پیچھے پراپر ایک کہانی ہے ایک بیک گراؤنڈ ہے اس سٹیٹمنٹ کے پیچھے جب انہوں نے اٹھائیس نومبر کو اجلاس لیا پھر انتیس کو لیا سوموار سے آج تک گیارہ اجلاس کی صدارت کی جس میں طریق انصاف ملاقاتیں خیبر پختونخواہ پنجاب اور تمام جو ہے رہنماوں سے گفتگو کی اس کے بعد وہ اس پوزیشن پر پہنچے ہیں کہ جب ان کو بتایا گیا چودی پرویز لائی صاحب اور ان کی طرف سے کہ ہم آپ کے ساتھ تو کھڑے ہیں لیکن نقصان ہوگا نقصان کیا ہوگا نقصان یہ ہوگا کہ جو ہمارے اربوں روپے کے ترقیاتی پروجیکٹس چل رہے ہیں پجاب میں جو ترقیاتی جو ہے ترقی کا سفر شروع کیا وہ رک جائے گا دوسری چیز جو ممرانے سمبلی جو ہے تحفظات رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سمبلی تحلیل کرنے سے ہم حلقوں میں کیا بھی ہماری پوزیشن نہیں ہے وہ لگ بات ہے کہ آپ ابھی کیونکہ ابھی بستر پر ہیں جب نکلیں گے آپ کی شکل کو دیکھ کے انہوں نے ووٹ دینا ہے عوام نے آپ کی شخصیت کو ووٹ دینا ہے جس طرح نواز شریف کو ووٹ دیتے ہیں نواز شریف جب واپس آئیں گے تو سیچوشن اور ہوگی لیکن عمران خان اس چیز میں بزید ہے کہ اس وقت جو ہے الیکشن کے حالات ہمارے لیے سازگار ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ معاملات افام و تفہیم سے جو ہے وہ بہترین طریقے سے حل ہونا چاہیے